تین دیوشی دورے پر سومار کو مخمنتری یوگی عدیتنات اپنے گرہ جن پر گورکپور پہنچے اس سے پور 36 گڑھ کے مخمنتری رمن سنگھ بھی گورکپور پہنچے تھے جہاں سی ایم یوگی کے ساتھ سی ایم رمن سنگھ نے گورکنات مندر پہنچ کر گروہ گورکنات کی پوجہ ارچنا کی اس کے بعد دونوں سی ایم نے مہند عویدنات کی پرتیمہ پر مالے ارپڑو پشپ ارپیت کیے اس کے بعد یوگی عدیتنات نے 36 گڑھ کے مخمنتری کو انگ وست روہ اسمرتی چند دے کر سواگت کیا اس کے اپران سی ایم یوگی عدیتنات اور 36 گڑھ کے سی ایم رمن سنگھ نے اپنی پتنی سنگ گورکنات مندر میں اسید بھیم سروور پر لائٹ اینڈ ساؤن سسٹم کے مادھیم سے بابا گورکنات کی مہمہ کا چترڑ دیکھا آپ کو بتا دیں کہ دونوں مخمنتری 4 دسمبر کو مہاراڑا پرتاب شیچہ پریشت سنستاپک سفتہ سامارو کا اودھگاٹن سامارو میں شامل ہوں گے تت پشا تین بجے سے چار بجے تک ریجنل اسپورٹس اسٹیڈیم گورکپور میں کبٹی پرتیوگیتا کا سماپن سامارو میں ویجائی پرتی بھاگیوں کو پروسکار وطر کریں گے تک ریجنل اسپورٹس اسٹیڈیم گورکپور میں پریاراجی کی مہارانی مینہ کے لیے ہرمان جی کی آرادنا کر ان سے رتی کامنا کا بردان مانکا اسی بردان کو پورا کرنے کے لیے ہرمان جی نے مچسینڈ نازجی کو ان کے ساتھ جہست جیون جیدے ہوئے یوگینی کون سادنا صدر کرنے کی پریرناتی مقصیت ناغ جی مہارانی میناغین کے ساتھ دیا راجبی رہنے لگے پرانتو مہا یوگی کورک ناغ جی اپنے گروہ کو ناغ پنک کی دو مارک پر واپس لانا چاہتے تھے اور اس کامنا کو پورن کرنے کے ادیش سے انہوں نے دیا راجبی کو پرسنات کیا موپیر کی ساغنا ہوئی جسے شری گورک ناغ پنک کے نام سے جانا جاتا ہے مہانوپی گورک ناغ جی جان کے پس کو بڑھنی درہانے جہاں مہانوپی تیر مہا یوگی بیمت جی خن سے بھونے کا مان کرتے تھے تری کہیمور میں سن بھران شرینا نے گورک ناغ جی کو اشمیتی جگہ میں شامل ہونے کا فاکرہ کیا اور جواباریوں نے نرم راجی حشتے میں راجسونی جگہ میں شامل ہونے کے اپنے رانو جبین سین کے ہاتھ میں منتر ہیا اور کہتے ہیں وہ نے اسی سرو پر اردشاہ کیا شینات کی خاوجی کے افتار وہاں پر کے انہیں دیوتاؤں کے آگرہ پر مہا یقین کو اردان پیر سری پریشن اور دیدی رکھنی ایک پاہ میں آئے پہ ان کو سماک کیا اور دیوان سخبان نکالا آگرہ دیر منگر کا آگرہ ہو آگرہ دیر منگر کا آگرہ ہو ہری دیوانی ایامت ہے ہری دیوانی ایامت ہے ہری دیوانی ایامت ہے ہری دیوانی ایامت ہے موسیقی موسیقی